تائدہ ریکونین علیہ السلام نے فرمایا انہ من اشراط السا قطیت الارحام جب بات بات پہ رشتہ داریاں توڑی جائیں جب بات بات پہ یہ کہا جائے جا میرا تیرے بغیر گزارا ہے میرا مرنجین حتم ہے میں نے تیرے ہاں نہیں آنا تُو نے میرے ہاں نہیں آنا یہ خواتین کے اندر بہت زیادہ عادت پائی جاتی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات مسلم شریف کی روایت ہے ون تھری ایٹھری روایت کا نمبر ہے رحمت کائنات نے فرمایا ایک وقت آئے گا تقی الارض وفلا دکا بیدیہا زمین الٹی کرے گی زمین کیا کرے گی اور زمین کو جب الٹی آئے گی اس الٹی میں سے کماسال الاسطوان الزہب والفزہ سونا باہر آ جائے گا چاندی باہر آ جائے گی جب سونے چاندی کے دھیر لگ جائیں گے یجی اور رجل ایک آدمی آئے گا اور وہ آدم آ کر کے کہے گا قتل تو لہٰذا میں نے اس سونے کی وجہ سے قتل کیا تھا جس نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا جس نے اپنے چچے کو چھوڑ دیا جس نے پیسے کے خمار میں آ کر کے رشتے داریاں توڑ دی یجی القاتے رشتے داری توڑنے والا آئے گا اور آ کر کے کہے گا ہائے ہائے افسوس اے میں نے اس کی وجہ سے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تھا میں اس کی وجہ سے اپنے ابے کے خلاف ہو گیا تھا میں اس کی وجہ سے چار چور آدمی آئے گا کہے گا ہاں اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کٹ جائے گے آب پلے اسلام نے فرمایا پھر یہ سارے باتیں کر کے وہاں سے گزر جائیں گے اس سے رائی اٹھائیں گے نہیں کیونکہ یہ بڑا عام ہو جائے گا زمین نکل دے گی تقی الارض زمین الٹیاں کر دے گی تقی الارض زمین نکال پھینکے گی اے اپنے گھر کی خاطر رشتہ داریاں توڑنے والو جو رشتہ داری توڑے گا اس رات الساہ اس کی زندگی کے پیامت آئے گی جو رشتہ داری توڑے گا اس کی حیات میں بربادی آئے گی جو رشتہ داری توڑے گا وہ رزق سے محروم کیا جائے گا جو رشتہ داری توڑے گا وہ کرم سے محروم کیا جائے گا جو رشتہ داری توڑے گا وہ زندگی سے محروم کیا جائے گا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اچانک اللہ ویران بستیاں آباد کر دیتا ہے اللہ خوشک درخت تھر سبز و شداب کر دیتا ہے اچانک اللہ اجڑے چہروں کو رونک والا کر دیتا ہے اللہ کے رسول یہ اتنا کچھ کیوں ہو جاتا ہے فرمایا جب کسی بستی کے لوگ رشتہ داری جوڑتے ہیں اللہ ویرانیوں کو آبادی میں تبدیل کر دیتا ہے بے نوری کو نور میں تبدیل کر دیتا ہے بے رونکی کو رونک میں تبدیل کر دیتا ہے اور جب کسی گلی محلے کے لوگ رشتہ داریاں توڑتے ہیں اللہ رونک کو بے رونکی میں آبادی کو بربادی میں تبدیل کر دیتا ہے یہ قیامت ہے یہ تباہی ہے کہ کوئی شخص پیسے کے چکر میں آ کر کے حضرات رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرے اپنے ابے کو ٹھکرانے کی کوشش کرے اپنے تائے کو ٹھکرانے کی کوشش کرے اپنی بخالہ بہن کو تھکرانے کی کوشش کرے رحمت کائنات علیہ السلام نے ہمیں نشانی بتلا دی ہے کہ اس بندے کو دیکھو جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کی زندگی میں بربادی تو آ سکتی ہے کامیابی وطن کی فکر کرنا دا اپنی ذات کی فکر کرنا دا اپنے گھر کی فکر کرنا دا اپنے اردہ گرد کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے